پاکستان ایگری کلچرل ریسرچ کانسل کے ذریع تمام ایوب ایگری کلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد میں دو روزہ نیشنل اینویل ویٹ پلاننگ اینڈ ریویو میٹنگ اختتام پذیر ہو گئی اجلاس کے اختتامی سیشن میں خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل ایوب ایگری کلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر زفر اقبال نے ذریع سائنس دانوں کی جانت سے گندم میں خود کفالت اور پیداوار میں اضافے کی کاوشوں کو سراہا انہوں نے کہا کہ گندم ملک کی اہم ترین فصل ہے جس کی ترقی وقت کی ضرورت ہے ڈائریکٹر ویٹ ایوب ایگری کلچرل ریسرچ انسٹیٹیوٹ ڈاکٹر جعوید احمد نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک بھر کے ذریع سائنس دانوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ادارے کے افسران نے بھی گندم بارے تحقیق اور پیداوار میں خاطرخہ اضافے کے لیے نمائن خدمات انجام دی ہیں جس کی بدولت سالہ سال سے گندم کی بمپر کروپ حاصل کرنے میں بھرپور مدد مل رہی ہے پنجاب سیٹ کارپوریشن کے مینجنگ ڈریکٹر فضل الرحمن نے بھی اپنے خطاب میں ذریع ترقی اور گندم سمیت دیگر فصلوں کی پیداوار میں اضافے کے لیے کابشیں اور جدوجہت تیز کرنے کی ضرورت پر ضرور دیا انہوں نے اس حوالے سے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا اجلاس کے منتظم عالی ڈاکٹر اتیق رتو نے بتایا کہ اجلاس کا مقصد گندم بارے تحقیق میں نت نئے راستوں کی تلاش اور جستجو ہے اینوال پلاننگ میٹنگ جو کوارڈینیشن کوارڈینیٹر جو ویٹ ہے جو کہ پاکستان ایگری کلچر رسائج کاؤنسل کا مینڈیٹ ہے کوارڈینیشن سسٹم کا کہ یہ اینوال پلاننگ میٹنگ ہر سال کنڈک کی جاتی ہے اور اس میں تمام صوبوں کے جو ویٹ سائنٹسٹ ہیں جو کہ میں سمتا ہوں کہ سیند پنجاب بلوچستان اور ان سب سے جو سائنٹسٹ مجود ہوتے ہیں وہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ بیٹھ کے برینسٹارمنگ کرتے ہیں اور پھر جو پیشلی جو اپنی جو اچیومنٹس ہیں وہ ڈسکس ہوتی ہیں اور اس کے بعد ان کی جو نیکس پلاننگ اگلے سال کی ہے کہ وہ اپنی ریسرچ پلاننگ کیا کر رہے ہیں مختلف انسیچوٹ مختلف سائنٹسٹ وہ ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے بعد جو سجیشن دوسرے انسیچوٹ کو دوسرے پنجاب کا انسیچوٹ ہے وہ اگر کے پی کے انسیچوٹ کو سجیشن دینا جاتا ہے کہ یہ ایسے کر لیں تو یہ والی میٹنگ اس لیے کنڈک کی جاتی ہے کہ برینسٹارمنگ کر کے ہم ایک پلاننگ کر سکیں اور ویڈ کی پروڈکشن کو بنانے کے لیے اور دوسرا مختلف نئی ورائٹیز کو ڈیویلپ کرنے کے لیے یہ والی میٹنگ کی جاتی ہے اور نیو ورائٹیز جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہیں اس سے اور اس میں ریسرچ کا جو پارٹ ہے وہ سارا ڈسکس ہوتا ہے جس میں اگرانومی ہے سائل سائنس ہے جس میں بریڈنگ ہے پتھولوجی ہے تو یہ ساری چیزیں ایک جگہ پہ جا کے ڈسکس ہو کے تو پھر یہ پلاننگ کیا جاتا ہے کہ نیکس جیر ہم نے کیا کرنا دو روزہ اجلاس میں ملک اور بیرون ملک سے آئے ہوئے زرعی سائنس دانوں نے سیر حاصل لیکچرز بھی دیئے جن میں بتایا گیا کہ گندم کی خود کفالت کے لیے تحقیق کو جدید ترین خطوط پر آراستہ کیا جا رہا ہے زرعی سائنس دانوں نے اس حوالے سے اپنی تجاویز اور مشوروں سے بھی اجلاس کو آگاہ کیا ایگری نیوز پلس اور این فور نیوز کے لیے محمد نسیم شاہ فیصلہ با